موسیقی اسلام علیکم میری کچن میں میرے پیارے ویورز کو مجھے سننے والوں کو مجھے چاہنے والوں کو میرا پیار بھرا سلام آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں اور آج میں آپ لوگ ساتھ بہت اچھی سی ریسپی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی زبردست بن کے ریڈی ہوگی مرک چھولے بناؤں گی جس کی ریسپی آپ لوگ ساتھ شیئر کروں گی ڈیفرنٹ سٹائل میں بناؤں گی اور بہت ہی زبردست مسالوں کے ساتھ جو کہ بن کے بہت ہی زبردست ریڈی ہوگی تو جلدی سے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ اور آ جاتے ہیں اپنے انگریڈنس کی طرف یہاں میں نے مرک چھولے بنانے کے لیے کیا کیا چیزیں لیے ہیں جو جو مسالے لیے ہیں وہ میں آپ لوگ ساتھ سب سے پہلے شیئر کروں گی تو یہاں پہ میرے پاس ہے مسالوں میں سب سے پہلے یہاں میں نے رکھی ہوئے پسیوی لال مرچ اس کے ساتھ میرے پاس ہے حلدی حلدی کے ساتھ یہاں میں نے لیا ہے کسوری میتھی چکن پورڈر میں نے لیا ہے اور اس کے ساتھ میرے پاس کچھ مسالے ہیں سابت جن کو ہم بھون کے پیس لیں گے کالی مرچ ہے جائفل جویتری ہے لال مرچ ہے سابت اور چھوٹی لہچی دا چینی بادیان میں نے لی ہے لانگ میں نے لی ہے اس کے ساتھ بڑی لہچی اور زیرہ ہے سفیز زیرہ سابت دھنیا سونف ان ساری چیزوں کو ہم بھون کے اچھے سے پیس لیں گے یہاں میرے پاس چھولے ہیں بوائل کیوں ہیں چھولے ہیں اور اس کے ساتھ میرے پاس چکن ہے چکن کو دھو کے اچھے سے فریش کر لی ہے اس کے ساتھ یہاں میرے پاس ہری مرچے ہیں ٹیماٹر میں نے کٹ کر کے رکھ لی ہے اور اس کے ساتھ پیاز لی ہے میں نے پیسیوی ادر کلیسن کا پیسٹ ہے اور ادر کلیسن کے پیسٹ کے ساتھ یہاں میرے پاس ہے تھوڑی سی ٹومیٹو پیوری ٹومیٹو پیوری لی ہے اور اس کے ساتھ اب جلدی سے ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں اور سب سے پہلے آ جاتے ہیں اپنے یہاں جو ہم نے ثابت گرم مسالے لی ہیں جو میں نے آپ کو شو کیے ان سب کو ہم اچھے سے ایک پین میں تھوڑا سا بھون لیں گے اس کے بعد اس کو گرنڈ کر لیں گے تو آ جاتے ہیں یہاں میں نے ایک پین لے لیا اور پین میں سارے مسالے میں نے ایٹ کر دیئے ساری چیزیں اس میں ایٹ کر دی ہیں اور اس کے بعد اب ہمیں اس کو سلو فلم پر تھوڑا سا میں سارے گرم مسالوں کو بھون لوں گی اور ہلکی سی جب اس میں خوشبو آنے لگے گی اس کے بعد اس کو اچھے سے گرنڈ کر لیں گے اور پیس لیں گے ان مسالوں کو تو یہاں پہ سلو فلم پر میں اس کو بھون رہی ہوں اور جیسے اس میں ہلکی سی خوشبو آنے لگے گی یہاں میں نے فلم کو آف کر دیا ہے اور اب اس کو میں پیس لوں گی آ جاتے ہیں یہاں میں نے پین لے لیا پین میں میں آئیل ایٹ کروں گی اور آئیل ایٹ کرنے کے بعد اب ہم ہم اپنی ریسپی جو ہے وہ سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے اس میں میں لانگ ڈالوں گی پانچ سے چھے عدد میں اس میں لانگ ڈ کروں گی تاکہ ہمارے مرک چھولے میں اچھی سی خوشبو ہو جائے اور لانگ ڈ کرنے کے بعد اب میں اس میں پیاس ایٹ کرنے جارہی ہوں دو میں نے پیاس لی دی میڈیم سائز اس کو میں نے پیس لیا پیس لینے کے بعد یہاں پے اب کیا کیا پیاس میں نے اس میں ایٹ کر دی پیاس ایڈ کرنے کے بعد اس کو اچھے سے پیاس کو میں بھونوں گی تھوڑا سا اس میں ہلکا سا اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد آہستہ آہستہ اس میں چیزیں ایڈ کرنا شروع کروں گی تو آپ کو میں ساتھ ساتھ بتاتی جاؤں گی تو یہاں پہ میں پاس سے چھ منٹ پیاس کو اچھے سے تھوڑا سا بھون لوں گی اور اس کے بعد اس میں کیا ایڈ کروں گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی ہری مرچیں تو یہاں پہ پاس سے چھ منٹ ہو چکے ہیں اور اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ہری ملچیں ہری ملچیں میں نے 2 ٹیبل سپون لی ہے وہ میں اس میں ایڈ کر رہی ہوں چاپ کر کے آپ اس میں ایڈ کر دیں یا پیس کے ایڈ کر لیں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے اور یہاں پہ میں نے 2 ٹیبل سپون ہری ملچیں ایڈ کر دیں یہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا اور بھونیں گے 3 سے 4 منٹ ہری ملچ ایڈ کرنے کے بعد اس کے بعد اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ادھرک لیسن کا پیسٹ ادھرک لیسن کا پیسٹ اس میں جائے گا ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں ادھرک لیسن کا پیسٹ ایڈ کر دیا اس کے بعد اس کو پیاس کے ساتھ بہت اچھے سیس کی بنائی کریں گے اور اس کے بعد تین سے چارمنٹ میں نے اس کی بنائی کی اس کے بعد اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں ٹیمارٹر جو ہم نے پیسز میں کٹ کر کے رکھے تھے ایک بڑا سا ٹیمارٹر میں نے لیا اس کی پیل آف کی اس کے بعد اس کو کٹ کر لیا اور وہ میں نے اس میں ایڈ کر دیا اس کے ساتھ ہی اس میں میں سالٹ ایڈ کروں گی تاکہ سالٹ ایڈ کریں گے تاکہ ہمارے جو ٹیماتر ہیں وہ اچھے سے جلدی سے سوفٹ ہو جائیں تو یہاں پہ اس کو تھوڑا سا میں نے بھون لیا ہے اس کے بعد میں اس میں سالٹ ایڈ کرنے جا رہی ہوں تو ابھی میں اس میں سالٹ ایڈ کر رہی ہوں ون ٹیبل سپون ون ٹیبل سپون میں اس میں سالٹ ایڈ کر دوں گی اور اس کے بعد اچھے سے اس کو تھوڑا سا بھونوں گی اس کی مدد سالٹ کی مدد سے ہمارے جو ٹیماتر ہیں وہ جلدی کل جائیں گے اب میں اس میں ایڈ کرنے جا رہی ہوں سپائس سپائس اپنی ٹیس کے حساب سے ایڈ کریں گے کسی بھی لال مرچ میں نے اس میں ایڈ کی ہے وان ٹیبل سپون یہ ایڈ کرنے کے بعد اس میں جائے گی حلدی ہاف ٹی سپون میں نے اس میں حلدی ایڈ کر دی اور حلدی ایڈ کرنے کے بعد اس کو تھوڑا سا بھونیں گے یہاں پہ دیکھیں اچھے سے اس کو تھوڑا سا میں بھون لوں گی جب تک اس کا آئل سیپرٹ نہیں ہو جاتا تو یہاں پہ ٹیمارٹر بھی اچھے سے سافٹ ہو رہے ہیں ہمارے اور یہاں پہ اس کو تھوڑا سا میں نے دیکھیں اچھے سے میں نے اس کی بھنائی کی ہے چار سے پانچ منٹ اور اس کے بعد آئل جو ہے وہ ہمارا سیپرٹ ہوتا نظر آ رہا ہے تو اب میں اس میں اپنی چکن ایڈ کر دوں گی اور چکن کے پیسیس میں میں نے ہلکے سے کٹ لگا لیے تھے چکن ایڈ کر دی اب چکن کے ساتھ اس مسالے کی اچھے سے ہوگی بھونائی اور بہت اچھے سے اس کو بھونیں گے مہتی زبردست سے ہمارے ملک چھولے بن کے ریڈی ہوں گے جتنی اچھی ہم اس کی بھونائی کریں گے تو یہاں پہ دیکھیں میں چکن ایڈ کرنے کے بعد اس کو میں پاس سے چھئی منٹ اس کو اچھے سے بھونوں گی اور بھون لینے کے بعد اس کے بعد میں اس میں کیا ایڈ کروں گی پھر وہ میں آپ کو شو کرتی ہوں تو یہاں پہ میں بہت اچھے سے چکن کی بھنائی کروں گی اس کا کلر چینج ہو جائے گا اس کے بعد جو ہم نے یہاں دیکھیں آئل اچھے سے سیپرٹ ہو چکا ہے اور یہ جو ہم نے مسالہ پیس کے رکھا تھا جو ثابت کر مسالے میں نے آپ کو شو کیے تھے وہ میں نے گرنٹ کر لیے تھے اور اب وہ میں اس میں ایڈ کرنے چاہ رہی ہوں تو یہاں پہ میں اس میں ایڈ کروں گی 2 ٹیبل سپون بعد میں مجھے کم لگا تو 1 ٹیبل سپون میں اس میں اور ایڈ کروں گی تو یہاں پہ بھی میں نے 2 ٹیبل سپون یہ ایڈ کر دیا مسالہ اور اس کو اچھے سے مسالے کے ساتھ تھوڑی سی اس میں اور بھنائی کریں گے تاکہ مسالے جو ہم نے ڈالے ہیں وہ اور اچھے سے اس میں مکس ہو جائیں چکن کے ساتھ چار سے پانچ منٹ اس کی بھنائی کرنی ہے اور اگر آپ کو لگے پانی کم ہے تھوڑا سا اس میں پانی ایڈ کریں تاکہ مسالے جو ہمارے جلیں تو یہاں پہ مجھے ضرورت نہیں ہے تو میں نے یہاں پہ کیا کیا ہے ٹومیٹو پیوری ایڈ کرتی 3 سے 4 ٹیبل سپون میں نے اس میں ٹومیٹو پیوری ایڈ کی ہے اور ٹومیٹو پیوری ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو ٹومیٹو پیوری کے ساتھ تھوڑا سا اور بھونوں گی چکن کو اور اس کے بعد پھر میں اس میں کیا ایڈ کروں گی وہ میں آپ کو شو کرتی ہوں تو یہاں پہ ٹومیٹو پیوری ایڈ کر کے اس کو تھوڑا سا اس کی بھنائی کریں گے اگر یہاں پہ آپ کو لگے کہ کریوی جل رہی ہے تو اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کریں اور اس کے ساتھ اس کی تھوڑا سا بھنائی کریں تو یہاں پہ اچھے سے اس کی بھنائی ہو چکی ہے اب میں نے اس میں تھوڑا سا پانی ایڈ کیا ہے اور فو میں پانی پھولے میں پھولے چھول 미�زار میں ایٹ کیا یہ ہے ہون کیجئی میرے پاس چیکن دی تو میں نے اس میں چھولے ڈیر کپ میں نے اس میں چھولے ایڈ کر دیئے اور سفید چنے ایڈ کرنے کے بعد اب میں اس کو تھوڑا سا اس کے چیکن کے ساتھ اس کی تھوڑی سی بنائی کر رہی ہی ہوں بس دو سے تین منٹ اس کو چلاں گی مکس کروں گی بھونوں گی اس کے بعد میں اس میں ایڈ کروں گی چکن پاورڈر جو میں نے چکن پاورڈر آپ کو شو کیا تھا وہ میں اس میں ایڈ کروں گی اگر آپ کے پاس وہ نہیں ہے تو آپ ایک چکن کیوک ایڈ کر دیں جہاں پہ میں نے چکن پاورڈر ایڈ کر دیا اس کے بعد اس کو اچھے سے مکس کریں گے اس سٹیج پہ آپ سالٹ چیک کر لیں سالٹ اگر آپ کو کم لگ رہا ہے وہ بھی ایڈ کر دیں اور اگر جو ہم نے وہ سپائس ڈالا تھا مسالے جو بیس کے ایڈ کیے تھے وہ اگر کم لگ رہا ہے آپ کو مسالے تو ایک ٹیبل سپون اور ایڈ کر دیں یہاں پہ میں نے اس میں پانی ایڈ کر رہی ہوں اچھے سے اس کی گریوی بنائیں گے اور اس کے بعد میں اس کو کرتی ہوں کور کور کر کے اس کو چھوڑ دیں گے ہماری چکن جو ہے وہ ڈن ہو جائے گی اس کے ساتھی پھر میں آپ کو شو کرتی ہوں کہ اس میں میں کیا ایڈ کروں گی تو یہاں پہ میں نے کیا کیا اچھے سے دیکھیں سب کو اچھے سے مکس کر لیا چھولے بھی اس میں ایڈ کر دیئے چکن ہماری ڈن ہو جائے گی چھے سے ساتھ منٹ میں سات سے آٹھ منٹ میں ہماری چکن جو ہے وہ ڈن ہو جائے گی اس کے بعد پھر میں آپ کو شو کر دیں تو یہاں میں اس کو کرتی ہوں کور اور کور کر کے اس کو چھوڑ دیں گے جیسے چکن ڈن ہوتی ہے اس کے بعد پھر میں آپ کو شو کر دیں جہاں جو ہے ہماری چھکن جو ہے وہ بلکل ریڈی ہے ڈن ہو چکی ہے چھولے پہلے سے ڈن تھے یہ دیکھیں بہت اچھی سی گریوی بن کے ریڈی ہوئی ہے ملک چھولے کی اور بہت ہی زبردست رس کا کلر آیا تو یہاں پہ اپنے کیا ایڈ کرنے جا رہی ہوں دو سے تین منس میں ہری مرچے ایڈ کر دیں اور ہری مرچے ایڈ کرنے کے بعد اس میں میں نے ہرا دھنیا ایڈ کیا اور ہرا دھنیا ایڈ کرنے کے بعد یہاں پہ جو ہمارے ملک چھولے ہیں وہ بن کے بلکل ریڈی ہیں اور یہ ہے اس کی لک ڈیش آرڈ کرتی ہوں اور ڈیش آرڈ کر کے اس کی فائنل لک آپ کو شو کر دیں ملک چھولے بلکل ریڈی ہیں اور یہ ہے اس کی فائنل لک اس کو روٹی کے ساتھ پرہاتو کے ساتھ نان کے ساتھ رائس کے ساتھ جس کی ساتھ چاہیں سرف کریں یہ آپ کے اپنی مرضی ہے بہت ہی ایزی اور بہت ہی سمپل ریسپی ہے جو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی آئی ہوپ کہ آپ لوگ کوئی ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگی شیئر کیجئے لائک کیجئے کومنٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے جو میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر لیجئے تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنس سکے کھلائیے اپنے پیاروں کو دوسروں کو لکھئے اپنا اور اپنے پیاروں کا دھیل سارا خیال اور اسے کے ساتھ مجھے دیجے اجازت ملوں گی ایک اور بہت اچھی سی ریسپی کے ساتھ دعاوں میں مجھے رکھیں یاد ٹھیک کیر اللہ حافظ